اللہ مغتبر رویت حلائی کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے دو بنیادی اسطلاحات کا جان لینا بہت ضروری ہے اتحادِ مطلع اور اختلافِ مطلع اتحادِ مطلع یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چاند دکھ چائے تو اس کا حکم پوری دنیا کے مسلمانوں پر لاغو ہوگا یعنی چاند پوری دنیا میں ایک ہے آسمان پوری دنیا میں ایک ہے اور زمین بھی پوری دنیا میں ایک ہی ہے تو چاند کے طلوع اور غروب کا حکم بھی ایک ہی ہے اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے آپ نے مدینہ سے باہر کی رویت قبول فرمائی اور مدینہ میں لاغو فرمائی جیسے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں شوال کا چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آسکا لہٰذا ہم روزے سے رہے لیکن دن کے آخری حصے میں چند مسافر مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ انہوں نے گزشتہ روز چاند دیکھ لیا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ توڑنے اور اگلے دن عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا ابن ماجا اختلاف مطلع یہ ہے کہ چاند کی منزلیں الگ الگ ہیں مطلعے الگ الگ ہیں لہذا ہر خطے کے لوگ اپنا چاند الگ سے دیکھیں گے اور اس کے مطابق رمضان شروع کریں گے یا عید منائیں گے اس کی دلیل کے طور پر وہ واقعہ سامنے رکھا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ایک صحابی شام سے مدینہ آئے اور رویت کی خبر دی لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور چاند دیکھ کر عید منانے کا حکم دیا ان دونوں آراء کا تقابل کیا جائے تو بیشتر فقہہ مجتہدین آئمہ کرام اتحادِ مطلب پر اعتبار کرتے ہیں اور اختلافِ مطلب کو کمزور اور ناکس سمجھتے ہیں بہرحال دونوں ہی شرعی اپنینز ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کا نفاظ بھی قابل قبول ہے تو آپ قومی رویتِ حلال کمیٹی پر اعتراض کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ وہ اختلافِ مطلب کی رائے نافذ کرتی ہیں دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ان دونوں آراء کو چھوڑ کر اس وقت مسلم دنیا میں ایک تیسری رائے نافذ ہے وطنی مطلب جس کی شریعت میں کوئی بیسز نہیں ہے ہر ملک اپنی سرحد کے اندر چاند کے لازم دیکھے جانے پر اسرار کرتا ہے اگر پاکستان کی سرحد کے اندر چاند دکھائی دیا تو ہم مانتے ہیں لیکن سرحد سے باہر دکھائی دیا تو نہیں مانتے ہیں اگر یہ اختلافِ مطلب کی رائے کا نفاظ ہی ہے تو پشاور اور کابل کا مطلب تو ایک ہی ہے تو پھر کابل کی گواہی پشاور کے لیے کیوں قبول نہیں کرتے ہیں اسی طرح کراچی اور ممبئی کا مطلب ایک ہے تو ممبئی کے چاند کو کراچی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا لاہور اور امرتصر گوادر اور مسکت کا مطلب ایک مان کر عید اور رمضان ایک دن کرنے لیکن یہ ایسا بھی نہیں کرتے بارہ سو کلومیٹروں پر فاصلہ ایک چھٹکی میں ختم کر کے کراچی کی رویت گلگت پر اپلائے کرتے ہیں مگر سرحد کے اس پار چند میل دور علاقے کی شہادت قابل قبول نہیں اللہ تعالی نے تو زمین بنائی ہے ملک نہیں اور حکم شریعت انسان کی بنائی سرحدوں کا پابند نہیں مدینہ سے عثمانی خلافت تک تیرہ سو سال اسلامی ریاست میں ایک دن روزہ ایک دن عید ہوتی تھی جہاں کہیں بھی اختلاف ہوا تو وہ خبر نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوا اس وجہ سے نہیں کہ خبر پہنچی اور تسلیم نہ کی ہو مولانا محمود الحسن مولانا حسین احمد مدنی کے سفر ناموں اور مولانا سید محمد میاں کی تسلیف اسیران مالٹا سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان اور حجاز میں چاند کی ایک ہی تاریخ چلتی تھی جنگ عظیم اول کے بعد جب استعمار نے خلافت عثمانیہ منحدم کی مسلم سرزمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹکڑے کو قومی پہچان دی تو یہاں سے وطنی مطلع کا غلط تصور پیدا ہوا کتنی عجیب بات ہے کہ جب بری صغیر پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہوا تو مغربی پاکستان کا چاند مشرقی پاکستان میں اپلائے ہوتا تھا درمیان میں موجود بھارت پر نہیں پھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو اب وہاں کے چاند کو یہاں نہیں مانتے اللہ نہ کرے اگر آج بلوچستان الگ ہو جائے تو کیا اس کی رویت لاہور کے لیے نہیں مانی جائے گی سو موجودہ عمل کی بنیاد وطن پرستی کا کینسر ہے قرآن و حدیث نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل پر ہمارا حکم نہیں وہ عمل مردود ہے یہ تو بہت پریشان کن صورتحال ہے لیکن سارا قصور تو حکمرانوں کا ہے ہم تو بس ان کی عطاعت کا فرض پورا کر رہے ہیں تو ہمیں تو گناہ نہیں ملے گا نا یہ دل کی تسلی تو ہو سکتی ہے مگر شرعی عذر نہیں تفصیل جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اس سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کے تمام شکو کشربہات کا جواب دیں گی اور رویت خلال کے مسئلے کو انشاءاللہ مکمل طور پر واضح کر دیں گی موسیقی